السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ سے بہت زیادہ پسند کریں آپ کو اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پتا ہو کہ جیسے سورا ناس ہے سورا ناس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے تو پھر اس چیز کو جو ہے ہم کے اس طرح دکھائیں گے ناس لوگوں کے لیے اور وہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں جیسے مسلمان بھی ہیں نون مسلمیاں یعنی سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سورا میں یاد کہا ہے قل کہتے ہیں آعوزو کہ یعنی پناہ میں آنا یعنی جب ہم کان پکڑتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں یا پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں ملیکی ملیکی بادشاہ بادشاہ کے لیے ہم اگر سوچیں تو کیا چیز ضروری ہوتی ہے خراؤنگ تو پھر ہم بادشاہ کے لیے ہم ایک خراؤنگ کا اشارہ کریں گے پھر الہ الہ منس مابود تو ہمیں پتا ہے کہ مابود کے لیے ہی ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم سجدے کا اشارہ کریں گے من شر الوسواس الخناس جیسے کہ وسواس دل میں آنے والے وسوسے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بسکرائب کریں گے اور خناس جیسے پورے جسم میں وہ گھونتا ہے تو پھر اپنے جسم کا اشارہ کریں گے اسی طرح الہ دی یو اسو جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس یعنی سینوں میں من الجن نتی والناس تو پھر ہم جنوں کا بھی ایکشن کریں گے اور لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے تو اس طرح اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بچوں کے اندر ڈالتے جائیں تو بچوں کے اندر ایک ایمج بن جاتا ہے اس چیز کا اور اس کو وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر جب وہ سمجھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ان کے اندر آتا ہے اور وہ اس چیز کو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ساری چیز اس کے سمجھ آ رہی ہوگی ہے تو یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں کو ایکشن کے ذریعے ایک خوبصورت قرآن دیں انشاءاللہ دالہ آپ سب میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا کہ ہم اس میں ضرور خامیاب ہوں اور آپ لوگ اپنے ضرور کمنٹس بھی پاس کیجئے گا جزاکم اللہ خیرہ تو پھر آئیشہ ہم سٹارٹ کریں ہاں جی الحمدللہ 1, 2, 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بی عب داس ملک الناس الناس من شر الوسوات الخنّاس الَّذِي يُوَسْلِسُ فِي قُرُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صدق اللہ العظیم موسیقی